اسلام علیکم کیا حال ہیں سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے آپ تو پی بلوک ایلیمنٹس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کیا تھا ففت گروپ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سکس گروپ تو سکس گروپ میں ہمارے پاس سلفر ہے اکسیجن ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایلوٹرپک فارمز آف سلفر ایلوٹرپی ہم نے کاربن میں بھی دیکھی تھی ایلوٹرپی کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ existence of an element in more than one form ایک سے زیادہ فارم میں کوئی element اگر exist کرتا ہے تو اس فارم کو کہا جاتا ہے ایلوٹرپی یا ایلوٹرپک فارم سلفر بھی solid میں liquid میں gaseous face میں different فارمز میں exist کرتا ہے تو سلفر کی کچھ فارمز ہم discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس ہے دو فارمز ہیں manually اور journally ایک کرسٹلائن سلفر دوسری amorphous سلفر کرسٹلائن سلفر جو ہے اس میں ہمارے پاس دو فارمز آتی ہیں alpha سلفر بیٹا سلفر اور amorphous فارم میں ہمارے پاس gamma سلفر آتا ہے تو ہم ان کو details میں پڑھتے ہیں lecture کی duration کو کم کرنے کے لیے points میں پہلے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ lecture دینا ہے تاکہ آپ کی preparation اچھی ہو سکے various allotropic forms of sulfur which exist in solid liquid and in gaseous faces کرسٹلائن سلفر اور amorphous سلفر کرسٹلائن سلفر میں دو ہیں رومبک یا octahedral یا alpha سلفر کہیں ہم اسے ٹھیک ہے دوسری ہے monoclinic prismatic یا بیٹا سلفر ٹھیک ہے رومبک سلفر جو ہے it is the stable form of sulfur at ordinary temperature ordinary temperature میں سب سے زیادہ stable کونسی form ہے رومبک سلفر یاد رکھیں یہ سوال mcqs میں آ سکتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے by slow evaporation of ordinary sulfur in cs2 کیوں کیونکہ cs2 میں یہ soluble ہوتا ہے ٹھیک ہے دو پوائنٹس ہمیں پتا چلے ایک تو یہ stable form ہے normal temperature پہ دوسرا اس کی preparation کہ کیسے carbon dioxide sulfide میں ہم اسے solution ہوگا اس کی slow evaporation کریں گے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ soluble ہوتا ہے کس میں carbon dioxide sulfide میں ہو گیا sulfur monocloride میں ہو گیا terpentine میں ہو گیا petrol میں ہو گیا different میں یہ soluble ہوتا ہے properties دیکھیں تو ordinary form of sulfur ہے پہل yellow color ہے لیکن جب اس کا powder بنائیں گے تو یہ lemon yellow powder دے گا ٹھیک ہے most stable form of sulfur اور دوسری form جو ہیں اگر ان کو رکھیں گے تو آپ وہ کس میں چینج ہو جائیں گی اس sulfur میں کون سے sulfur میں رومبک یا octahedral یا alpha sulfur melting point 112.8 degree centigrade ہے density اس کی کتنی ہے 2.1 گرام پر cm by 20 degree centigrade soluble ہے کس میں carbon diesulfide میں petroleum میں S2Cl2 کا نام کیا ہے sulfur monocloride benzine terpentine میں اب یہاں کوئی charge carrier ہوتا نہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ہے bed conductor of heat and electricity لیکن جب آپ اس کو گرم کریں گے اگر ہم اسے گرم کریں گے 95 degree centigrade پر تو یہ کیا ہو جائے گا opaque ہو جائے اور چینج ہو جائے گا کس میں monoclinic sulfur میں جو اس کی beta form ہے اب ہم اس کی structure دیکھتے ہیں تو یہ exist کرتا ہے ace 8 کی form میں جو ایک puckered ring کی صورت میں exist کرتے ہیں they exist in the form of puckered rings ٹھیک ہے اس puckered ring میں کیا ہوگا کہ sulfur کے 4 atoms ایک plane میں ہوں گے 4 atoms دوسرے plane میں ہوں گے sulfur to sulfur جو bond distance ہے وہ کتنا ہے 2.12 angstrom اور sulfur to sulfur جو bond angle ہے وہ کتنا ہے 105 degree ٹھیک ہے تو 4S sulfur atoms lie in one plane and other 4 atoms lie in another plane each sulfur is linked with S by a single bond in the same ring single bond ہے the SS bond distance میں بتا دیا 2.12 اور SS bond length اس کی کتنی ہوتی ہے 105 degree اور یہ these puckered rings unite with one another and form crystals of rhombic sulfur اس کی کون سے crystals بنیں گے rhombic sulfur کے crystals بنیں گے اور ان کے بیچ میں جو rings ہیں rings are held together are held together by weak vender wall forces weak vender wall forces کے طور یہ held کیے جاتے ہیں اور میں try کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی structures دکھاؤں ٹھیک ہے کہ آپ ان کی structures دیکھیں کہ یہ پکڑ ring میں کیسے ہوتے ہیں اور یہ جب rhombic اپنا بناتے ہیں تو وہ کیسے ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو note کریں تو ہم دوسری فارم سٹارٹ کریں تو سلفر کی الو ٹرپک فارم میں کرسٹلائن کا دوسرا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے بیٹا سلفر ٹھیک ہے تو بیٹا سلفر کو مونو کلینک یا ہم پریزمیٹک یا بیٹا سلفر کہیں گے یہ کیسے بنایا جائے گا جب سلفر کو ملٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سولیڈی فائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ سلفر بن جائے گا کیا ہے پروپرٹیز ڈارک یلو ٹرانسپیرنٹ نیڈل لائی کرسٹلز اس کے ہوتے ہیں جب اس کو رکھا جائے گا تو یہ اوپیک بن جائے گا بیٹل بن جائے گا اور اس کا کلر ہو جائے گا لیمن یلو ٹھیک ہے ملٹنگ پوائنٹ کتنا ہے 119.25 ڈیگری سنٹی گریٹ یہ سٹیبل ہے اس رینج کے بیچ میں ٹھیک ہے سولیوبل ان سی ایس ٹو کارون ڈائس سلفائیڈ میں سولیوبل ہے لیکن واتر میں انسولیوبل ہے ٹرانس فارمیشن جو ہوتی ہے مونو کلین سلفر کی رومبک سلفر میں وہ ریورس بل ہے مینز رییکشن فارورڈ بھی جائے گا رییکشن ریورس بھی جائے گا بلو 95.5 ڈیگری سی رومبک سلفر is اسٹیبل ایسا ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر کا نام ہے ٹرانس ٹیمپریچر ایسا ٹیمپریچر جہاں پہ سلفر کی یا کسی کی بھی دونوں فارم تو وہ ٹیمپریچر کہلائے گا ٹرانس ٹیمپریچر اور یہ ٹیمپریچر کتنا ہے 95.5 ڈیگری سینڈی گری تو 95 سے زیادہ جائیں گے تو مونو کلینک دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ایس ایٹ کے مولیکیون ہوتے ہیں پکڑ رنگ کے لیے ٹھیک ہے لیکن جو شیپ ہے وہاں شیپ ہمارے پاس کچھ اور بن رہی تھی یہاں شیپ ہمارے پاس کون سی بن جائے گی یہاں شیپ ہمارے پاس بن جائے گی مونو کلینک والی فارم میں نیڈل لائک اسٹرکچر وہاں کون سی شیپ ہمارے پاس بن رہی تھی روم بک والی یہاں کون سی شیپ مونو کلینک نیڈل لائک اسٹرکچر اور میں نیڈل لائک اسٹرکچر کی یہاں ہو سکتا ہے ڈائیگرام آپ دیکھاؤ اگر ڈائیگرام آ رہی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہوں گی ٹھیک ہے آئی ویل ٹرائی ٹو آئی انٹروڈیوز ڈائیگرام یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مونو کلینک سلفر کی ڈائیگرام آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو پلاسٹک سلفر وین مولٹن سلفر is ہیٹ دوسری جو ٹائپ ہے کرسٹلائن کے بعد دوسری پلاسٹک سلفر اسے گاما سلفر بھی کہتے ہیں ہی گاما سلفر جب مولٹن سلفر کو ہیٹ کیا جائے گا بوائلن تک اور اس کے بعد اس کو ملایا جائے گا ایک کولڈ وارٹر میں تھنڈا کیا جائے گا تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا ایک الاسٹک ربر لائک مٹیریل جسے ہم کہیں گے پلاسٹک سلفر ٹھیک ہے پروپیٹیز کیا ہیں یہ سوفٹ اسٹکی ربر لائک مٹیریل ہے سولیوبل ہے کس میں کاربن ڈائے سلفائیڈ میں اسپیسیفک گراویٹی کتنی ہے 1.92 اس کو بھی رکھ دیا جائے گا تو یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا بیٹل سولیڈ میں جس میں کچھ رومبک سلفر کے بھی مولیکیون ہوں گے اسٹرکچر دیکھیں تو لانگ چین سلفر کی رنگ ہوتی ہیں چین ہوتی ہے وہ آپس میں کوائل ڈپ ہوتی ہے اس میں جو الاسٹس سٹی ہے وہ اس وجہ سے یہ جو چین ہیں یہ آپس میں کوائل اور ان کوائل ہوں گی تو اس وجہ سے کیا ہوگا ٹینشن کا ریلیز ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا بھی ڈائیگرام میں آپ دکھاؤں گا دیکھ رہے ہوں گے آپ تو یہ تھا ہمارے پاس سلفر کی اگر جرنل ہم بات کریں تو سلفر کی تین فارمز کہلیں الفا بیٹا گاما تینوں کاربن ڈائے سلفائیڈ میں سولیوبل نہیں ہے تینوں سے الیکٹرسٹی پاس نہیں ہوتی کلیر ہو گئی بات آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اللہ